بسم اللہ الرحمن الرحیم مانیٹری تھیری کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے جب مانیٹری پالیسی کا ٹاپک سٹارٹ کیا تو سب سے پہلے ہم نے سینٹرل بینک کیا ہوتا ہے اور اس کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں اور پھر پاکستان کے سٹیٹ بینک کے فنکشنز کیا ہیں اس کو ڈسکس کیا اب چونکہ ہم مانیٹری پالیسی کا ٹاپک کافی ٹائم تک کانٹینیو رہے گا کیونکہ اس کورس کے بیسیکلی دو ہی تو پارٹس ہیں ایک مانیٹری تھیری ہے اور ایک مانیٹری پالیسی ہے مانیٹری تھیری کا پارٹ کمپلیٹ ہو چکا مانیٹری پالیسی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور آگے کافی لیکچرز تک ڈسکس کرتے رہیں گے تو اس میں ابھی بہت ساری چیزیں پریلیمنری سٹیج پہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جیسے ہم نے سینٹرل بینک کے فنکشنز ڈسکس کیے اسی طریقے سے مانیٹری پالیسی کے ڈسکسن میں کئی ایسی ٹرمز یوز ہوں گی جو آپ سٹوڈنٹ کے لیے نئی ہوں گی مثلاً کائبار کیا ہوتا ہے مثلاً لیکوڈیٹی کیا ہوتی ہے کلین ریٹ کیا ہوتا ہے کال ریٹ کیا ہوتا ہے اب یہ جو ایسی چیزیں ہیں جو آپ روز مرہ زندگی میں سنتے نہیں ہیں تو مانیٹری پالیسی کے لٹریچر میں اس کی ڈسکسن میں یہ ٹرمز بار بار یوز ہوں گی جب یہ بار بار یوز ہوں گی تو زیادہ اچھا ہے کہ میں ایک سے دو لیکچر اسی پہ لگا لوں کہ آپ کو پہلے ٹرمز کلیئر کر لوں تاکہ مانیٹری پالیسی کو ڈسکس کرتے ہوئے مجھے سمجھانا پڑے کہ اس ٹرم کا میننگ کیا ہے وہ ہم پہلے اس لیکچر میں اور اس سے اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ کلیئر کر لیتے ہیں تو بیسک کانسیپٹس اور ڈیفینیشن میں نے زیادہ تر سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ سے ہی لی ہیں تاکہ پاکستان میں اس ٹرم کا کیا مطلب ہے وہ آپ لوگوں کو پتا ہو دنیا میں کئی جگہ پہ اس کی ڈیفینیشن مل سکتی ہے لیکن پاکستان میں اگر اس کا ڈیفینیشنل چینج ہے باقی دنیا سے تھوڑا بہت تو ہم اس لیے پاکستان کی ڈیفینیشن پہ فوکس کریں گے ہاں کوئی ایک دو ایسے کانسیپٹس جس کی پاکستان میں سٹیٹ بینک آف پاکستان سے مجھے ڈیفینیشن نہیں ملی تو وہ میں نے پھر اپکے اس کورس میں جنرل ڈیفینیشن ڈال دیا تو پہلا ہے کولیٹرل کولیٹرل کیا ہوتا ہے کولیٹرل is an asset pledged by a borrower for a loan جب کوئی بارور لون لیتا ہے تو جو لینڈنگ آثاریٹی یا لینڈنگ انسٹیٹیوشن ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی چیز گارنٹی کے لیے رکھو پلیج کرو مثلا کسی نے لون لینا ہے تو گھر کے پیپرز پلیج کر دے تو گھر اس کا کولیٹرل ہو گیا جس کے بدلے لون مل رہا ہے تو یہ بات اور وہ ایسا کولیٹرل ہونا چاہیے جو acceptable ہے لینڈر کے لیے ہر کولیٹرل لینڈر کو acceptable نہیں ہوتا ایسا کولیٹرل جس کی مارکٹ میں value نہ ہو یا مارکٹ میں بکتا ہی نہ ہو تو وہ تو لینڈنگ انسٹیٹیوشن کبھی ایس کولیٹرل نہیں accept کرے گا بارور پھر ایک cash involved یہ different concepts ہیں definitions ہیں جو آپ کو میں نے سمجھانی ہے ایک term ہے cash involved یا cash until یہ بار بار use ہوگا یہ ہوتا ہے it is the currency held by the scheduled banks in order to meet day to day cash requirements of their customer یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ banks جب کسٹمر سے deposit لیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے اس کا ایک خاص پرسنٹیج سینٹرل بینک کے پاس reserves کے طور پر چلا جاتا ہے کچھ excess reserves ہوتے ہیں اور جو باقی amount بچتی ہے جو commercial banks ہیں وہ loan دیتے ہیں lending کرتے ہیں وہ سارے کی ساری amount lend نہیں کر دیتے کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں day to day transactions کے لیے ایک reserves میں چلا گیا central bank کے پاس ایک lending ہو گئی جو borrowing institutions کو یا households کو یا firms کو چلا گیا کچھ amount اپنے پاس وہ رکھتے ہیں day to day expenses کے لیے commercial banks اسے کہتے ہیں cash until یا cash involved اس کے بعد ایک concept ہے nominal anchor جس کی بہت importance ہے monetary policy میں ہم یہ سیکھیں گے کس کی monetary policy میں کیا importance ہے یہاں ہم یہ definition سیکھ لیں یہ concept سیکھ لیں کہ nominal anchor ہوتا کیا ہے it is an economic variable that relatively quickly adjust to changes in monetary policy instrument and have a predictable relationship with the ultimate policy objective such as inflation rate or economic growth کیا مطلب یہ ایک nominal variable ہوتا ہے یا کوئی بھی economic variable ہوتا ہے جس کی nominal value لیتے ہیں اس کی خصوصیت اس کا feature اس کی property یہ ہوتی ہے کہ یہ monetary policy action جب ہوتا ہے تو یہ بڑی جلدی quickly اس کے ساتھ adjust کرتا ہے جو ultimate objectives ہے monetary policy کے وہ فوری achieve نہیں ہوتے وہ دیر سے achieve ہوتے ہیں لیکن یہ nominal anchor جو ہے یہ بڑا جلدی change ہو جاتا ہے monetary policy کی وجہ سے لیکن یہ کوئی صرف ایسا variable جو ہے اس کو nominal anchor نہیں کہیں گے جو monetary policy کی وجہ سے جلدی change ہو جائے بلکہ اس کی ایک دوسری خصوصیت یہ بھی ہو کہ وہ ultimate goals کے ساتھ relationship بھی رکھتا ہو یعنی کہ یہ کوئی ایسا third variable نہ ہو جس کا monetary policy سے link ہے objective سے کوئی link نہیں یہ ایسا variable ہے جو ایک طرف monetary policy decision سے relate کرتا ہے دوسری طرف monetary policy ultimate goal سے relate کرتا ہے یا objective سے relate کر اس کو کہتے ہیں institutions trade financial assets are cash among themselves یہ وہ ہے جو وہ آپس میں financial institutions آپس میں اور financial institutions میں mainly commercial banks آتے ہیں یا investment banks آتے ہیں یا جیسے اور پاکستان کے حساب سے مداربہ companies لے لیں تو point یہ ہے کہ وہ market لیکن inter bank کے اندر جو ہے وہ mainly banks جو ہیں وہ آپس کر لیں کہ inter bank جو ہے وہ جیسے rate exchange rate کا بھی آتا ہے ہم یہ specifically inter bank کا مراد لے رہے ہیں وہ money کی inter market لے رہے ہیں لیکن exchange rate کے لیے بھی inter bank market ہوتی ہے money market بھی concept ہے inter bank بھی money market بھی ہے یہ ملتی جلتے concepts money market is the segment of financial markets where banks and non bank financial institutions lend or borrow funds in local currency among themselves for short period اس definition میں زیادہ clearly آگیا local currency اس لیے میں نے کہا تھا کہ exchange rate کی بھی market ہوتی ہے اس کی بات ہم یہاں پہ نہیں کر رہے ہم local currency کی inter bank market یا money market کی بات اور inter bank میں تو bank specifically ہیں لیکن money market کے اندر ہم کہہ رہے ہیں banks and non bank financial institutions میں inter bank کی definition میں آپ کو non bank کی بات کر رہا تھا وہ basically money market کے part اس کے بات جو ہے وہ ایک concept repo transaction یہ بہت زیادہ use ہوتا ہے monetary policy کی literature میں repo transaction repo means repurchase agreement جب آپ کہتے ہیں repurchase agreement تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز sale ہوگی تو repurchase ہوگی نا repurchase پہلے آپ کوئی چیز sale کریں گے پھر اس کو repurchase کریں گے تو repo transaction ہوتی ہے it is the simultaneous sale of securities securities کا مطلب ہے وہ assets جو bank کے پاس ہوتے ہیں it is the simultaneous sale of securities with an agreement to purchase it back in future at a predetermined date and price یعنی کہ کوئی commercial bank جو ہے وہ اگر اپنا کوئی asset جیسے t-bil اس کے پاس ہے government کا t-bil وہ اپنا asset کسی دوسرے bank کو sale کر دے ایک repurchase agreement کے ساتھ فلان date کو میں آپ سے t-bil واپس خرید لوں گا اور اس price پہ واپس خرید دوں گا date بھی price بھی تو اسے ہم کہتے ہیں یہ repurchase contract ہو گیا ابھی تو وہ asset sale کر رہا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے تین دن بعد ایک دن بعد ایک week بعد میں آپ سے یہ repurchase کر لوں گا اس price کی اوپر تو پھر repor rate کیا ہوتا ہے repor rate is the interest rate at which schedule banks lend or borrow among themselves against approved government securities وہ ہی بات کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو یہ t-bil sell کر رہا ہوں اور میں ایک week بعد آپ سے repurchase کر لوں گا اس price کی اوپر تو price وہ نہیں ہوگی جس پہ وہ sell کر رہے وہ different price ہوگی تو price کے difference سے ایک interest rate نکلے rate of return نکلے جو ہم rate of return کے topic میں پڑ چکے ہیں تو چونکہ price کا فرق ہوتا ہے وہاں سے rate calculate کر سکتے ہیں وہ جو rate ہوتا ہے وہ repo rate ہوتا ہے چونکہ آپ کسی کو sell کریں تو اس کا مطلب ہے آپ اس کے بدلے روپی لینا چاہ رہے ہیں reserves لینا چاہ رہے ہیں cash لینا چاہ رہے ہیں تو کل کو آپ اسے واپس اگر اپنا asset purchase بھی کر لیں تو جتنی دیر کے لیے آپ نے اس کی cash use کی اس کے اوپر کوئی interest pay کرنا پڑے گا اسے کہتے ہیں repo پھر ایک ہوتا ہے reverse repo transaction اب چونکہ repo کا concept ہے repurchase اور میں نے کہا تھا repurchase کے لیے پہلے sale کرنا ضروری ہے تو reverse repo کیا ہوگا الٹ ہو جائے گا اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے purchase کریں جو repurchase والا agreement second agreement ہے وہ resale کا ہوگا یعنی کہ الٹ ہو جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی اپنا asset جو ہے وہ کسی کو sell نہیں کر رہے بلکہ کسی سے آپ purchase کر رہے ایک commercial bank دوسرے commercial bank سے اس کا t bil purchase کر رہے تو اس کا مطلب ہے اس کو cash یا money دے رہا ہے یہ lending کا instrument ہے لیکن اس کی deal یہ ہوتی ہے کہ میں ایک دن بعد ایک ویک بعد یا جتنے بھی time بعد میں کیا کروں گا یہ چونکہ purchase کر رہا ہوں آپ سے تو آپ کو واپس sell کروں گا اور اس کی time اور date اور amount mention ہوتی اس contract کے تو یہ کون سا ہوگا reverse repo transaction اور اس کے اندر چونکہ یہ bank اس bank کو lend کر رہا ہے تو یہ اس سے charge کرے گا وہ جو charge ہے وہ price differential سے نکلے گا یعنی وہ بیچے گا اور rate پہ وہ t bill خریدے گا اور rate پہ تو price differential سے rate calculate کریں جس interest rate کہتے overnight up to 14 days that do not require collateral اس کا مطلب ہے ابھی ہم جتنے پیچھے repo transaction reverse repo transaction یا discount loan کی ہم نے آگے بات پہلے بھی کی آگے بھی آئے گی یہ سب collateralized loans ہوتے ہیں یعنی کسی government security کی against ہوتے ہیں لیکن call rate جو ایسے loan کی اوپر rate جو collateralized نہیں ہوتا بلکہ وہ trust پہ base کرتا ہے اور یہ banks کا آپس میں ہوتا ہے اور یہ ایک دن کے لیے بھی ہوتا ہے اور 14 days تک بھی vary کر سکتا ہے call rate ایک specific time ہے clean rate general time concept ایک clean rate is the rate on short term loans at which financial institutions rate call rate is a clean rate تو clean rate ایک general term ہے اس کا instrument ایک type call rate thank you